اسمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول ہے اسی حوالے سے کئی ترکی ڈرامیں دنیا بھر میں دکھائے جا رہی ہیں حال ہی میں اردل غازی اور میرا سلطان دکھایا گیا اور کرلوس اسمان جو کہ دکھایا جا رہا ہے السلام علیکم میں ہوں امبر نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ سن بارہ سو چون میں پیدا ہونے والے اسمان غازی اردل غازی کے بیٹے تھے اور نہایت بہادر انسان تھی یہ تیرونی صدی کی بات تھے جب بازنتینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست سو قوت کے ترک سردار اسمان غازی بھی تھے جنہوں نے سلطنتی اسمانیہ کے بنیاد ڈالی کیرولین فنکل اپنی کتاب اسمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز اسمان غازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اکر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے انہیں تعبیر بتائی گئی کہ جلد ہی خدا کی طرف سے انہیں اور ان کی اولاد کو تخت شاہی عطا کیا جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا اسمان غازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی آس پاس کی سلجوک اور ترک مان ریاستوں کو فتح کیا بازنتینیوں کو پیدھر پر شکست دے کر اناتولیا کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گار لیا جس کے بعد طاقتور سمجھ جانے والی یہ سلطنت چھ سو سال تک قائم رہی اور دنیا کے تین بھرے آزموں تک پھیل گئی اسمان کے جانشینوں کی نظریں یورپ پر تھی انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر اور سربیا پر جھنڈا لہرائیا سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد فاتح نے اسطنبول پر فتح کا پرچم لہرائی دیا اسطنبول کے فتح کے وقت سلطان فاتح محمد کی عمر محض اکیس سال تھی حدیث پاک میں دی گئی بشارت کی وجہ سے اس پر یہ شہر فتح کرنے کا جنون سوار تھا اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح جسے محمد دی سیکنڈ کہا جاتا ہے کہ سر روم کے لقب سے مشہور ہوئے اسطنبول کی فتح سلطنت عثمانیہ کا سنہر مستقبل کا دروازہ بن گئی ایک کے بعد دیگر سالتین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا یک کے بعد دی کر کامیابیوں کے بعد بلاخر سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو گئی پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے انیٹولیا کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ بھی ان کے پاس تھا اور تقریباً آج چالیس ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پر براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا انیس سو بائیس میں کمال عطا ترک کی قیادت میں قوم پرس طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبد الحمید کو معزول اور خلافت کے منصب کو ختم کر دیا اور یوں چھ سو تئیس برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا جدید ترکی کے میمار کمال عطا ترک نے مقربی طاقتوں سے مل کر انیس سو تئیس میں محایدہ لوزان پر دستخط کیے محایدہ لوزان سرزلینڈ کے شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان تیپ آیا کیونکہ یہ محایدہ لوزان کے مقام پر تیپ آیا اسی مناسبت سے اسے محایدہ لوزان کہتے ہیں اس محایدے کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور تینوں برعظموں میں موجود اس خلافت کے اساسے اور املاق بھی ضبط کر لیے گئے اس محایدے کے تحت ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنایا گیا اور اگلے سو سال تک اس محایدے کو نبھانے کا پابند کر دیا دوہزار تئیس میں یہ محایدہ اپنے مدد پوری ہونے پر ختم ہو رہا ہے جس کے بارے میں ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی دوہزار تئیس میں شروع ہوگی جب ترکی سو سال بعد لوزان کے محایدے کے پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرہ ترین دور رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنے محضبان نمبر نظام کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ